کسان اور سرکار کے بیچ باتچیت ہوگی کے لیے وچار کو تیار ہے کسان اگر دو قدم آگے بڑھائیں گے تو بھارت سرکار دو قدم آگے بڑھ کر ان کا سواگت کرے گی ایسا ہے کہ ہمارا ان کا جو ہمیں پتر پرابت ہوا ہے اس کے بعد میں ہم نے پتر لکھا ہے اور نیچی طروف سے کل جو بیٹک ہوگی اس کے اندر ہم آشاوانیں اور سفلتہ ملے گی کہ ایک سمادھان تک پہنچ سکیں اگر وہ کسان کی نظر سے آئیں گے اور کسان کے چسمے سے دیکھیں گے تو نیچی طروف سے پرنامہ آئے گا لیکن راج نیتک سسمے سے سفلتہ سائد نہیں مل سکے لیکن مجھے آسا ہے کہ کل اس بات کو کشان سمجھیں گے اور یہ بل ہے وہ کشان کے ہت کے بل ہیں کسان کو آزاد ہی دینے والے بل ہیں کسان اپنی فصل کو منچہ استان پر بیس سکے گا تو اس کے لیے جو بل ہیں اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں نیچی طروف سے اس کے بعد میں بھی اگر سنسودن کی آوشکتہ ہے تو اگر وہ بات کو ایسی رکھیں گے اگر اس میں تو نیچی طروف سے اس کو بھارت سرکار بیچار کرے گی اور بات چیز سے ہی حل نکلنا ہے کسی کی بات کا سمادھان ہے تو اس کے اندر دونوں طرف سے بات ہوگی تب ہی ہوتی ہے اور نیچی طروف سے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ دو قدم کشان آگے بڑھیں گے تو بھارت سرکار دو قدم آگے بڑھ کر ان کا سواگت کرے گی اور کل کی بات چیز سے پہلے آج دیش بھر کے پچیس سے تیس کسان سنگٹنوں نے کرشی راجی منتری کیلہ شہدری سے ملاقات کر نئے قانونوں کا سمرتن کیا ہے کیلہ شہدری نے کہا کہ ان کسان سنگٹنوں نے قانونوں کو واپس لینے پر آندولن کی چھتاوی دی ہے آج لگ بگ پچیس سے تیس کسان سنگٹن دیش بھر سے یہاں پر آئے ہیں اور ان سب نے اس بل کا سمرتن کیا ہے اور سب نے کہا ہے کہ اگر آنے والے سمیں ان بلوں کو واپس لے لیا تو ہم آندولن کریں گی تو اس لئے ان کسانوں نے کہا ہے کہ یہ تو کسان کی مانگ تھی ہم نے لمبے سمیں سے اس مانگ کو رکھا ہے کہ ہمیں کب کسان آجا دی ملے گی کب ہمیں ان بچولیوں سے مکتی ملے گی تو یہ بل ہے یہ کسان کے حدکے اور لمبے سمیں سے جو مانگ تھی اس مانگ کو پورا کیا گیا سرکار نے ایک بار پھر کانگریس کو کسانوں کے مدے پر سیاست نہیں کرنی کے نصیحت دی کرشی راج منطری کلاش شاہدری نے پرینکا گانڈی اور راہول گانڈی پر کسان آندولن کی آر میں سیاست کرنے کا عارب لگایا پاپ تو کانگریس نے سانٹھ سال دیس کے کسان کے ساتھ کیا ہے اور اس کی وجہ سے آج دیس کے کسان کو بیچا رکھا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب نرندر موڈی جی کے نیترد کے اندر دیس کے اندر کسانوں کے ہیت کی یوزنہ ہے بن رہی ہے اور دیس کے کسان کو آدم نربر بنانے کی یوزنہ اور اس کا کاریہ کیا جا رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آنے والے سمیں کے اندر دیس کے کسانوں کے ہیت کے نرینے ہوں گے اور کسان آدم نربر بنے گا لیکن بھپکش چاہے کتنا بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے چاہے وہ اپنی راز نیتک روٹیاں سیکھنا چاہے لیکن اس میں ان کو سفلتا نہیں ملے گی نہیں نانی کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں وہ آرام سے جائے لیکن دیس کے کسان کو گمراہ نہیں کرے جیسا کہ انہوں نے کل بھی ٹوٹ کر کے وہاں بیٹے بیٹے ہی کسان کو برمیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسان کو بھڑکانے کا پریاز کر رہے ہیں وہ کام کرے باقی نانی کو دیکھنے جائے چاہے ماما جی کو دیکھنے جائے چلی یہاں وقت ایک بریک کا ہے اور بریک کے بعد دیکھئے فقیر اعظم